اور چوپتا میں ہر سال دیش اور بدیش کے پرے ٹک پہنچتے ہیں اسے منی سویڈزر لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بن بیبھاگ نے اس کے لیے کبادے شلو کر دی ہے بیبھاگ نے ایکو ٹوریزم بورڈ کو ساڑھ تین کروڑ روپے کی لاغت کا پرستہ بھیجا ہے بورڈ سے سوکرتی ملنے کے بعد بیبھاگ اگرم کاربائی شلو کر دے گا چوپتا میں کول پانچ سو ہیکٹیر شیط رپل میں ایکو ٹوریزم زون تیار ہوگا جون تیار کرنے کے لیے بن بیبھاگ دوارہ کیے گئے سربے کے آدھار پر چوپتا گھانٹی کو جلی میں سب سے اپیوکت اسثان مانا گیا ہے چوپتا دنیا کا سب سے اونچا شم مندر، ترتیہ کدار، تنگ ناتھ بھی اسثت ہے جس کے درسن کو پرتیبر سے لاکھوں سردھالو یہاں پر پہنچتے ہیں پتا دے کہ اسثانی لوگوں اور پیلیٹ اپوں کی سویدھا کے لیے بائیو ٹویلیٹ، فوڈ کیفے، ٹوریزم انفارمیشن، بودھ، سووینیر، شاپ بھی وکشت کیے گئے ہیں رودھر پریاک سے ستی پالنے کے لیے پاڑ ایکسپرٹ لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ کے دوارا جو ہے اس کا پورا ڈی پی آر تیار کی جاری ہے، ڈیزائن تیار کی جاری ہے اور اس کو ایکو ٹوریزم بودھ کے سمجھ شکریتی کے لیے بھیجا جائے گا تو اس میں چوپتا چھتر جو ہے اس کا پانچ سو ہیکٹیر کے چھتر کا ایکو ٹوریزم زون کا ڈی پی آر تیار ہو گیا ہے اس میں ہم نے ویبین گتی ویدھیاں رکھی ہے اس میں ہمارا کیمپنگ ایریاز کے لیے ہے ہمارا انٹرینس پلازا، بیرڈ انٹرپریٹیشن سینٹر اور کلچرل ان ہیریٹیز سینٹر اور جو ستھانیے لوگوں کے لیے اور پیٹوکوں کے لیے جو مول بھوت سوویدائیں ہیں جیسے بائیو ٹوائلٹ ہو گئے ان کے انفرمیشن بھوت ہو گیا، سووینئر شاپ ہو گیا